اسلام علیکم لیلاز کچن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنا رہے ہیں آڑو کا ملک شیگ جو کہ بہت ہی ہیلڈی ہے آپ ایک بار ضرور فرائی کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تو چلیے پروسس کی طرح سب سے پہلے میں نے ایک آڑو لے لیا جو کہ بہت ہی فریش آڑو ہے اب اس کا چھلکہ اتار دیں نائف کی مطلب سے باریک باریک چھلکے اتار دیں آج ہم آڑو کا ملک شیگ بنا رہے ہیں اس کے اندر ایک اور چیز ڈالیں گے وہ آگے چل کر بتاؤں گی اب اس کے کیوز کاٹ لیں آج بنا رہے ہیں آڑو کا ملک شیگ اسی طریقے سے ریموو کر دیں یہ دیکھیں ایک سیب لے لیا میں نے سیب کو بھی بلکل اسی طریقے سے کٹ لیں گے اگر آپ چاہیں تو چھلکے کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کا چھلکہ ریموو کر رہی ہوں چھلکہ ریموو ہو گیا ہے تو اس کو بھی آڑو کی طرح کٹ لیں گے اور سیب کا جو اندر والا پارٹ ہے اس کو ریموو کر دیں گے اس کے کیوز میں نے کٹ لیے اندر والا پارٹ علا کر دیا اب ایک دوسر کا جگ لیں اس کے اندر پریش ایپل جو ہم نے کیوز کٹ لیے تھے وہ ڈال دیے اب یہ آڑو کے کیوز وہ جا رہے ہیں اب اس کے اندر جائے گا ملک آدھا کیلو جو کہ میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا تھا اب پھرنڈا ہو گیا ہے وہ میں نے ڈال دیا اب چار چمچینی جا رہی ہے یہ ہے گھر کی ملائی اصلی ملائی دودھ والی وہ میں نے ڈال دی برف کے کیوز یہ بھی ڈال دیں اور اس کو فلیور دینے کے لیے روح افزا یہ ڈال دیں اب اس کو بلینڈ کر دیں تقریباً دو منٹ کے لیے آپ اس کو بلینڈ کریں تاکہ اچھی طریقے سے یہ مکسچر بن جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لوک آ رہا ہے اور سموتھی مکسچر تیار ہو رہا ہے یہ آج بن رہا ہے آڑو اور ایپل کا ملک شیق جو کہ بہت ہی ہیلڈی ہے اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے جوس بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس کو سرو کرتے ہیں ایک اچھا پیارا سا گلاس لیں اس کے اندر آپ یہ والا ملک شیق ڈال دیں بہت ہی اچھا اور ہیلڈی ملک شیق بن کر تیار ہو گیا ہے عید کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے عید پر بنائیں اور انجوئے کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اجازت دیں ٹیک کیر اللہ حافظ